اسلام علیکم میری پیاری سی وائی ٹی فیملی کیا حال چال ہیں آپ سب کے جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی علاقہ شکر ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ کی بہت ہی مزیدار سی نمکین سوئیاں جو بہت ہی زبردست بنی تھی مجھے خود بھی اندازہ نہیں تک ہی اپنے مزید کی بنتی ہیں تو فرس ٹائم بنائی تھی اور میں نے پھر ریکارڈ بھی کر لیا تھا میں نے کہا چلیں اگر یہ اچھی بنی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر جب آپ یہ کھائیں گے تو سارے بریانی پلاو سب بھول جائیں گے یہ اتنا کوئی مزید کی بنی تھی اور جو ہم اسپیکیٹی وغیرہ کھاتے ہیں اس سے کئی زیادہ مجھے اس کا اچھا ذائقہ لگا تھا تو چلیں آپ کو اس کی ریسیپی دیتے ہیں اور یہ بہت ہی بس عالی بنی تھی عالی تو لازمی آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کی ریسیپی کیسے لگی تو بس یہاں پر یہ جو نمکین سوائیاں تھی ایو سورین موٹی سوائیاں تھی اچھا یہ میں ل نہیں کوئی کھائے گا یا نہیں کھائے گا تو بس میں نے تھوڑی سی ہی لی اور پھر میں نے جب اس کو آکے بنائی تو اس کا تو زائقہ مجھے اتنا زبردست لگا تو میں نے کا لازمی بس اب ہم یہی بنایا کریں گے اور نہ جو اس پیگٹی وغیرہ اس میں اتنا زیادہ محنت ہوتی ہے اتنا کو بالو اور اتنے ساری چیزیں کرو پھر جا کے بنا اچھا تو جناب یہاں پر یہ میں نے بس اپنی ترکیب سے بنائی تھی یہاں پر میں نے چکن پاودر لیا تھا اور یہ کٹیوی لال مرشلی تھی اور چارٹ مسالہ تھا اور سولٹ اور حلوی بس یہی مسالہ اس کے اندر میں نے لیا تھا اور جو ہم لسان درک پیاس ٹیمارٹر اور کڑی فتہ میں نے لیا تھا اور جی ایک عدد میں نے لیمان لیا تھا ان سارے مسالوں کے ساتھ جو گھر کے مین مسالے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ یہ میں نے بنایا تھا اور اسی سے یہ بہت زبردست بند گیا تھا اور جناب یہاں پر یہ میں نے اس کو ہلکا سا پہلے سوتے کر لیا تھا بلکل ہلکا سا میں نے اسے براؤن کلر دیا تھا بلکل لائٹ سا اچھا ہا اس میں براؤن بھی تھی لیکن میں نے انہیں بولا تھا براؤن دینا لیکن یہ انہوں نے وائٹ دے دی تھی لیکن میں نے کہا چلیں یہ بھی ہم ٹرائے کر دیکھتے ہیں کیونکہ براؤن والی میں نے کسی کو دیکھا تھا بناتے ہوئے تو بس یہاں پہ یہ میں نے پیاز کو میں نے تھوڑا سا سوتے کرا اور پھر اس کے اندر میں نے لسانہ درگ ڈال دیا اور جناب چکن اچھا چکن بھی میں نے چکن اپشنل لے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجئے گا نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ اس میں کوئی مٹر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چکن سے بہت اچھا ذائقہ آگیا تھا اور بچوں نے بھی شوک سے کھا لیا تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں نے بونس چکن تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہاں پہ آپ کو تو پتہ یہ بونس چکن جتنا بھی پٹا فٹ سی کوک ہو جاتا ہے دو منٹ میں تو بس اس کا پانی جب خوشک ہو گیا تو اس کے اندر میں نے سارے مسائلہ اس کے اندر ڈال دی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا زبردستہ یہ ہمارا چکن ہو گیا تھا فرائر تو اب لازمی آپ نے بنانا ضرور ہے اچھا یہ نا گاؤں وغیرہ میں تو جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس کو خود اپنے گھر میں بناتے نا یہ موٹی سوئی ہیں جو ہیں تیار کرتے ہیں کافی محنت ہوتی ہے چلیں خیر لیکن ہم نے تو فرس ٹائم اسے ٹرائے کر رہا تو ہمیں یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی تو بس یہاں پہ ٹیمارٹر وغیرہ جب ہلکا سا ہم نے سوتے کر رہا پھر اس کے اندر ہم نے یہ سارا مسائلہ ڈال دینا ہے اور جناب اس مسائلے کو اچھا ایک تو اتنی مشکل ہوتی نا اور ایک تو کیمرہ پکڑ کے اور پھر یہ اس طرح سے ویڈیو بنانا بڑا ایسا کبھی کبار تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ کئی کھانے کے اندر ہی موبائل ہی نہ گئے لیکن بہا حال اور آپ لوگی بہت اچھا سا فیڈبیک دے دیا کریں اور اچھے اچھے کمیٹس بھی کر دیا کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں اتنی محنت ہوتی ہے اس گھرمی میں اس طرح کی آپ کیلئے ویڈیو بنانے میں تو جناب ویسے تو خیر بہت ہی اچھے کمیٹس آتے ہیں اور سب بہت اچھے سے بہت اچھے سے اپریشیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور جی سب کو کامیابی جو اچھا بہت سارے لوگ جو ہے نا ویڈی سے بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں تو جناب آپ اچھی امید رکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ضرور کامیابی ملے گی بس آپ اپنا نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے رہیں اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب کرے گا تو بس یہاں پہ میں نے آدھا گلاس پانی ڈال دیا تھا اچھا یہ اتنی جلدی کوک ہو گئی تھی نا کہ مجھے خود حیران ہو رہی تھی میں یہ سے پانچ منٹی سے لگی تھی اور پانچ منٹ میں یہ بہت اچھے سے دم پہ آ گئی تھی نہ ہی میں نے اس کو کوئی بائل کیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کو کوئی مطلب زیادہ پکایا تھا بس اسے میں نے آدھا گلاس پانی ڈال کی سے دم میں نے لگایا اور یہ پانچ منٹ میں دم پہ آ گئی تھی بہت اچھے سے کوک ہو گئی تھی اور یہاں پہ بس میں نے ابھی جب یہ اچھے سے دم پہ آ گئی پھر میں نے اس کے اندر ایک عدد لیمون کا رس جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا زبردست تھا اس کا ماشاء اللہ سے کلر بہت تھی مزی کی یہ بنی تھی آپ یقین کریں بس آپ نے سچ میں بریانی پلاؤ سب بھول جانا ہے یہ اتنی زیادہ اس کا جو ٹیسٹ مجھے بہت مزی کا لگا تھا لازمی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا امید کرتے ہوں آپ کو آج کی میری جو ریسپی ہے وہ اچھی لگی ہوگی تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ریسپی نمکین سوئیوں کی جو بہت ہی مزیدار بنی تھی نمکین تو خیر نہیں تھی یہ تھوڑی چٹ پٹی بنی تھی اور بہت لذیز تھی ماشاء اللہ سے تو آپ نے لازمی اسے بنانی ہے اور آپ اتنا زیادہ کوئی بن گئی تھی نا اتنی جلدی کہ اگر آپ کے کوئی مہمان آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور بس یہاں پہ یہ اس کی فائنل لک تھی ہم اسے ہر دنی کے ساتھ ہم نے اسے گانشنگ کر دیا تھا اور پھر ہم نے اس کو انجوائے کیا تھا بہت ماشاء اللہ سے مزیدار تھی اور جناب بس اچھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ تو مین لائن ہوتی ہے جو ہم نے لازمی بولنی ہوتی ہے آخر میں آپ لوگ کے ساتھ تو بس ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور بس اسی طرح سے اچھا اچھا سا فیڈبیک ہماری ویڈیو پہ دیتے رہیں فیمیل سے آپ سے اللہ حافظ